اسلام علیکم ویورز آج ہم کھڑے ہوئیں کراچی کے ایک پیٹرول پمپ ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیٹرول جو گمیڈ نے بڑھائی ہے اس کے بارے میں عوام کی کیا رہے ہیں جی ہم آپ کو سنائیں گی عوام کی رہے ہیں اسلام علیکم ویورز آج ہم مر رہے ہیں خوار ہو گئے تین سو روپے لگوں گا چار سو روپے لگوں گا پیٹرول ہو گیا اتنا مہنگا کیا کریں ابھی ایڈھائی سو روپے میں لے کر آئے مجبوری ہماری دینا پڑا اور ہم جی آئی یہ عالمی منٹی میں گمیڈ تو کہہ رہی کہ عالمی منٹی میں ریڈ پڑا تو مجبوراً کر رہے ہیں گورنمنٹ تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہے گورنمنٹ تو بس مطمئن کر رہی ہے لوگوں کو لیکن کر کرا کچھ نہیں رہی اور بس ان کو تو اپنے ایک نواز شریک کے پیچھے لگے میں اور ایک اس کے پیچھے لگے میں اور اس کا بھی کچھ نہیں کر سکے کوئی ریکووری نہیں ہوئی ہے تو آپ پیٹرول کی ریٹ سے خوش ہے یا نہ خوش ہے ہم تو برباد ہو رہے ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ساڑھے تین سو لوں گا چار سو لوں گا پیٹرول اسنا مہنگ ہو گیا ہے ابھی ہم ڈائی سو روپے دے کے آ رہے ہیں شکریہ آنگا اسلام علیکم دوست کیا سب ریڈ لے رہے ہیں آج کل کیا کریں سر ایک سوٹتی سو روپے پیٹرول ہو گیا ہے پہلے دو سو میں آتے تھے ابھی ڈائی سو روپے لے رہے ہیں پچاس روپے بڑھنے پر آپ نے پچاسر لے امرانخان کی اکومات ہے اس وجہ سے بڑھا رہے ہیں ہم بھی بڑھا رہے ہیں کیا کریں کے بھائیں چار سو روپے بڑھا رکشے کے کہا ہے بھائی چار سو بڑھا دیتے ہیں پیٹرول لے ہیں کیا کرے گھر کے بھی اکھراجہ دے ہیں کیا کریں ہماری بھی تو کوئی ہے نا ہ profession اسلام علیکم دوست workforce اگر اسلام پیٹرول مہنگا ہو گئے اس کے پر کہے دے ہوep پیٹرول سے کیا اب کمت کریں ش کو ہم پہلے برباد کر دیا ہم اب کیا اپیل کر رہا ہے غیرية ان پسے بہت دی اور برباد کر دیا ہے ہاں تو کہتے ہے جب حالات ٹھیک تو وہ کہتے ہیں حالات خراب ہیں اب حالات خراب امران کہتا ہے حالات ٹھیک ہیں اب حالات بہتر ہیں یہ حالات بہتر ہیں پتہ نہیں خراب کیسے ہوں گے چلے شکریہ اسلام علیکو دوست حکومت 138 روپے ریلیڈر کر دی آپ کیا کہتے ہیں اس کی بار اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیا کریں گے اور مجبوری اب ڈالنا پڑے گا تو ناجائز ہے غلط ہے یہ حکومت سکتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام پیٹرول مہنگا ہوگی اس کی پر آپ کیا رد عمل دیتے ہیں آپ کیا کہ سکتے ہیں حکومت کی پولیس یہ کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوگا مسئلہ باقی یہ بارال سنا ہے کہ عالمی دباؤ کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ پیٹرول کی پرائید ہائک کرے کمیٹ تو کہہ رہے کہ وہ ورلڈ میں پورے ورلڈ میں پیٹرول کا ریڈ مہنگا ہوگی اسلام علیکم دوست دوست جو پیٹرول مہنگا ہو اس کے پر آپ کیا کہتے ہوں ہم تو کچھ نہیں بولتے لیکن یہ تو حکومت کی خوشی کے ساتھ ساتھ ہم بھی خوشی ہیں اچھا آپ کو حکومت کی خوشی میں خوشی ہے جی بلکل حکومت تو کہہ رہے کہ عالمی منڈی میں ریڈ بڑھا تو اس کی اوپر یہ ریڈ بڑھا ہے تو آپ اس سے خوش ہے کہ عالمی منڈی میں واقعی میں ریڈ بڑھا ہے یہ تو مجھے معلومات نہیں ہے اتنی آپ کو معلومات ہوئی مجھے تو معلومات ہے کہ عالمی منڈی میں ریڈ بڑھا ہے لیکن ہم تو اس بات میں خوش ہیں کہ ہمارا وزیر آدم بہت اچھا آدمی ہے لوگ تو کہہ رہے بھی رکشی والا کہہ رہے ہمیں برباد کر دی اور آپ کہتے ہیں ہم بہت خوش ہیں اگر وہ برباد بھی کر رہے وہ صحیح بھی کرے گا تو آپ کو یقین ہے عمران خان کی حکومت کی بڑھا ہے ہم بروسے ہمارے کو بروسے سو فیصد یہ دل سے کہہ رہے ہو یا صرف اپنی موز سے کہہ رہے ہیں کیسے ہم بروسے کرے آپ کی موکہ اس بہت کے انہیں بولا ہوا ہے انہیں بہت اگر اگر میں اگر نقصان دوں گا بھی نقصان بڑھوں گا بھی تو کیسے بڑھو گی نقصان جب پاکستان ویسے کردوں میں ڈوبا اور آپ بروسے تین سال میں کچھ نہیں کہ تو پانچ سال میں گیا ابھی دیکھو رہا تھا ہی چلے ٹھیک ہے شکریہ